ٹھیک ہے جی چلیں جی مہدل اسلام سے بات کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آج یہ کوئی عقل کی بات کریں گے ٹھیک ہے چلیں دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہلو آج مہدل اسلام سے بات کرتے ہیں آپ سے شعور ایک لمبی اتنا آتا ہے نا اور ایک آپ تو سر یہ آپ کا ایک مسئلہ ہے ہمارے طرح سے کوئی شعور نہیں ہے بلکل میوٹ پر اکھا ہوتا ہے میڈ پر نا جی کہ میرے بھائی فضائل العمال نہیں ہے لفظ فضائل عمال ہے پرونسیشن ٹھیک کریں دوسری بات یہ کہ یعنی آپ نے آتا ہی ملے علی عرکت کر دی بس پرونسیشن ہی ٹھیک رہا سکتے ہیں میری بات تو سن لے نا یار یہ بات تو کرنے دیں مجھے آپ یہ کہ جو بھائی ہے نا آپ اگر تو اتھی ایسٹ ہیں پھر تو آپ تو اس پر بات کر سکتے نہیں ہیں ویک 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 یا صحیح 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 حدیث اس لیے کہ آپ مسلم اگر ہیں تو پھر آپ صحیح حدیث کی دیفنیشن پلیس بتا دیں آپ ایک کام کریں آپ نے یہ کہا کہ ہمیں ایسٹ ہوتے ہوئے ان باتوں پر بات نہیں کر سکتے آپ ہمیں روک کے دکھائیں ہم کریں گے بات روک سکتے ہیں اس طرح کی اس طرح کی فضول بات کرنے کا ایک منٹ ایک منٹ یار ایک منٹ مادل اسلام بھائی آپ کو کھاک بھی پتا نہیں ہوتا آپ ایسے ہی آکے جس کو کہتے ہیں نا پھر میں رمو سے کچھ نکلے گا ٹھیک ہے آپ روک لیں نا ہمیں ہم کریں گے بات آپ روک کے دکھا دیں سوال کرتے ہیں آپ غصے میں آجاتے ہیں نہیں نہیں ہم غصے میں نہیں آتے ہیں آپ کی سٹوپیڈیٹی کی باتیں جو ہیں نا وہ سن سن کے ہمارے کان پاکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اطراز ایسے ہوتے ہیں بھونگے قسم کے چھوڑ دیں بھائی ایک منٹ آپ کے اطراز اس طرح کے بھونگے قسم کے ہوتے ہیں ہر باری آپ کے پاس کوئی لوجک کی بات ہی نہیں ہوتی ہم آپ کو عزت پیار سے بات آپ سے کرتے ہیں مگر آپ آگے سے فمیل سے بات کرنے کے مور میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا آپ جیسی بات آج کریں گے نا ویسی بات میں آپ کے ساتھ کروں گا اس لیے اب آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ طریقے سے بات کریں گے ٹھیک ہے طریقے سے بات کریں گے میں طریقے سے بات کروں گا ہماری مرضی ہم کریں گے اطراز آپ نے جو اکھاڑنا ہے وہ کھاڑ لیں ٹھیک ہے ملالیں اپنے سارے ملے کیا کر لیں گے آپ ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ کے اس طرح کے بھونڈے اطرازات سے ہم چھوپنی ہونے والے ٹھیک ہے پہلی بات آپ کے گوشت ازار یہ کروا جئے اب آپ آگے بات کو اچھا یہ سوال تھا میرا آپ سے یہ کیونکہ آپ نے خود ہی بھی بات کر دیا سوال میرا یہ تھا کہ آپ میں کہتے ہیں کہ میں نے سوال پورا سن لیے گا پھر جواب دے لیے گا لسن ٹو میرے یہ طریقہ ایک منٹ ایک منٹ اب آپ سے بھائی دن سے آپ نے سوال کیا تھا ان سے بھی کر لینے نا سننے نے ہاں جی گوڑنی اسلام آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے یہ کیا پڑھا ہم نے یا پڑھا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس پر بات کیجئے یہ رہنے دیجئے کہ کون کس پر بات کر سکتا ہے آپ لوگوں کے مالک نہیں ہیں کہ وہ کیا بات کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے تو آپ بتائیے سوال کیا ہے اب بگرے مات اچھا آپ ایک بندہ پھر بات کریں یہ پھر ایڈیکیٹس کے خلاف ہے کوئی ایڈیکیٹس کے خلاف نہیں ہے ادھر دو بندے بیٹھے ہیں ایک منٹ آپ آ کے میرے چینل کے حصول نہیں بتلیں گے ادھر دو بندے بیٹھے ہیں دونوں بندے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ آئیں ہیں یہاں پہ ہم سے بات کرنے ہم آپ سے بات کرنے نہیں آئیں کہ اب آپ کی بات مانیں گے ٹھیک ہے آپ آئے ہیں اور آپ نے تراز پہلے آتے ہی گورڈینیج اسلام سے کیا اب آپ محمد یہ نہ کہیں کہ آپ ایک بندہ بات کریں ٹھیک ہے ہم دونوں یہاں بات کر رہے ہیں آپ نے اگر بات نہیں کرنی تو آپ کمر جی ٹھیک ہے سمت گیا hebben بات تو یہ آتے ہیں نا اوبر سمارٹ بننے کی کوشش نہ کیا گرہے ہیں آپ اتنے سمارٹ اصل میں ہے نہیں ہیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آپ ہمارے پیارے بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی نراز نوی ہم نراز نہیں ہو رہے ہیں آپ آئے ہی نراز ہونے کے لیے کس مقصد سے آئے ہیں کوششن پوچھئے مدبہ ہے اس پر بات کیجئے اچھا یہ میرا یہ تھا کہ آپ نے سوری گولڈن صاحب کیا بات کی ہے پلیز گرہ دیں میں سمارا بات کریں جو سوال ہے وہ پوچھئے جو آپ کا پوائنٹ آف یو ہے رکھیے اس بات کو رہنے دیں کہ کون کس پر بات کر سکتا ہے ہر ایک کا حق ہے اس بات کو رہنے دیں بچپن بچوں والی بات نہ کریں سمجھ جائیں سوال پوچھئے اچھا چلیں ٹھیک آپ کے نزیگ تو بچوں والی بات ہوگی میرے نزیگ تو میچورٹی ہے اچھا یہ ہے کہ میرا دونوں سے پھر کوششن ہے یہ بتائیں کہ آپ کیا مائنڈ کہتا ہے کہ یہ زمین آسمان کب تک رہیں گے یہ فنا ہوں گے اس کا پلیز مجھے ریفرنس چاہیے اگر آپ کے پاس تو پلیز دے دیں جزاک اللہ تینک یو مارٹ بلین سال کے بعد مہارا سورج مار جائے گا یہ ہمیں بتا ہے ریفرنس دے دیں بیج دیں غالب ان کو بیج دیں ان کو پچھلی بار والی کتاب کا ریفرنس کا نام ابھی بتا دیں آپ کونسی کتاب کا ریکمینڈ کر رہے ہیں مادل اسلام میرے بھائی میرے بھائی آپ کو حضرت محمد خود بھی قبر سے زندہ ہوگی آگے ریفرنس دیں گے نا آپ کو ریفرنس کی سمجھنی آئی گی میں نے ان کو پہلے بھی سکتا ہے غلط بات نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے آپ کی بات کا جواب اصل میں ہے آپ نے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا آپ اتنے اتنے جس کو کہتے ہیں اتنے فضول آدمی ہیں کہ آپ کو پچھلی پانچ دفعہ سے میں نے آپ کو ایک کتاب کا نام دیا تھا ابھی بھی آپ کو فضول آپ رکتے کرتے ہیں آپ جواب بھی نہیں دیتے ہیں یار آپ چھوڑ دیں آپ پھر باتیں کرتے ہو یار ان کو میں ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک ٹرول ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو لیتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ جیسے مولوی ایکسپوز ہو کہ آپ کتنی گھڑیا قسم کی سوچ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کو لیتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ادھر آکے کوئی تیر مار رہے ہیں آپ کو چھے ریفرنسز پیشے دیئے تھے آپ کو تو اس کتاب کا نام ہی نہیں یاد اتنے قسم کی آپ کا دماغ کا خانہ خالی ہے کہ آپ کو اس کتاب کا نام لٹرل ہی نہیں یاد اگر ابھی میں چیلنج کرتا ہوں ابھی یہ نام یاد ہو تو آپ بتائیں اور آپ کو رسول اللہ بھی آکے خود ریفرنس دیں گے تو آپ نے وہ بھی نہیں مانی کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ریفرنس ہیتھ ہوتا کیا ہے ہاں اماعت یہ نہیں بتا کہ ریفرنس کیا ہے میرے خیال سے جبکہ الف لفظ استعمال کرتے ہیں اور میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ یہ پانچ سات دفعہ آ چکے ہیں کال پہ اور ریفرنس رفنس کی بات کرتے ہیں اور پھر جب انہیں دیا جاتا ہے تو آگے سے لفظ جو یہ استعمال کرتے ہیں وہ بڑا دنی لفظ ہے یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر حجت نہیں ہے یہ ماننا یہ بات یہ ہے ایک منٹ ابھی آپ چھوپ رہیں گے اس بار آپ کی ہم بھونگیاں نہیں سنیں گے ابھی آپ چھوپ رہیں گے ابھی آپ بات ہمیں کرنے دیں کیونکہ آپ نے اسے ٹرول کرنا ہے طریقے سے بات آپ نے کرنی ہی نہیں ہے آپ پہلے بات کرنے کی تمیز بھی سیکھ کے آئیں پھر ہم آپ سے اچھے طریقے سے بات کریں یار آپ کو پچھلی دس دوازیں بڑی تمیز سے بات کیا مگر آپ بہتمیز آدمی آپ انجینئر صاحب کو جوتیاں پڑھوارے ہیں یہاں پہ آکے آپ جیسے اگر انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں پھر تو لٹیا ہی ڈوب چکی ہے اگر آپ جیسے انجینئر صاحب کی صحبت رکھنے والے لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں تو توبہ توبہ ہوگا پھر تو بس انجینئر صاحب نے لٹیاڈ بو دی ہوئی ہے آپ بات کریں ان کو میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ استعمال کرتے ہیں ریفرنس اور پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر حجت نہیں ہے تو سائنس کا ریفرنس مانگتے ہیں لفظ حجت کا جو دینی حدیث کی اسطلاح ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو میرے بھائی کسی بھی فیزکس کی ویب سائٹ پہ جائیں کسی بھی ریسرچ پیپر کی ویب سائٹ پہ جائیں گوگل استعمال کرنا آتا ہوگا وہاں جا کے سمپل لکھیں پانچ عرب سال اسٹیمیٹس ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں سائنس میں چینجز کٹنگ ایج پہ چینجز آتے رہتے ہیں جا کے پڑھ لیں کوئی ڈیڑھ سو آپ کو ریفرنس مل جائیں گے ابھی آپ کو بھیج بھی دیتے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جائیں اور لکھ لیں آپ کو دس ریسرچ پیپر مل جائیں گے ریفرنس کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج کم مرے گا کیونکہ گوگل صرف کریں گے تو آپ کے پاس دس ازار لنکس آ جائیں گے فیزکس ڈار پہ چلے جائیں اور فیزکس ڈار پہ چلے جائیں آپ سائنس الیٹ پہ چلے جائیں آپ سپیس ڈار کام پہ چلے جائیں کسی میں چلے جائیں اور اس پہ نیچے پیپرز کے لنک ہوتے ہیں جا کے پڑھ لیں ختم ہوگی بات تو یہ ریفرنس مانیں گے یا حدیث دکھانی پڑے گی میں نے آپ کو کہا کہ رسول اللہ بھی زندہ ہو کے آ جائیں یہ نہیں مانیں گے حضرت عیسیٰ آ جائیں حضرت عمر آ جائیں حضرت علی آ جائیں حضرت محمد خود آ جائیں یہ نہیں مانیں گے قیامت علی دن اگر حضرت محمد نے بھی ان کو ریفرنس کیا یہ نہیں مانیں گے ہم بتا رہا ہوں وہ آج کل یہ بڑی مشہور ہے نا چل جبلہ کے آج کل کے مضمانوں کیا گستاخی کی ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی اور اگر ہم کریں بھی گستاخی تو بھئی آپ کو کیا ہے بھاگ جائیں بھاگ جائیں آپ سارا بھاگ جائیں میں نے امار بھئی آپ کو بغانا ہونا میں نے آپ کو بغانا ہونا تو یہ میرے اس بھائیں آتا کام ہے آپ کو بغانا آپ ایسے بھاگ ہوگے جیسے گدے کے سر سے سنگ آئیب ہوتے ہیں بھاگ جائیں بھاگ آپ تو بھی آوگے نہیں میں نے چانل کے پاس بھاگ جائیں بھاگ جائیں نہیں 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 آپ بھاگ گئے ہیں یرا امار بھائی آپ جس طرح کے بندے ہونا اس کو گدہ کہنا گدے کی توہین ہے ٹھیک ہے اگر میں نے آپ کو بغانا ہونا یہ میرا دو منٹ کا کام ہے میں آپ کو ایسا بغانا ہوں گا یہاں سے کہ آپ نے کبھی اس چینل پر نظر نہیں آنا میں آپ کے ساتھ بڑے عرصے سے عزت سے بات کرتا ہوں مگر آپ عزت کے قابل نہیں ہیں آپ ایک ٹپیکل جاہل مولوی ہوتا ٹھیک ہے جیسے آپ کے سارے جاہل مولوی ہیں گدہ کافی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اموشنلی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ان کو سائنس سمجھاؤ تو یہ سمجھتے ہیں او جی ریفرنس دو جی او بھائی حدیث سے سائنس کا ریفرنس نہیں آنا کیونکہ حدیث ہے کہ جہالت کی کتاب ہے اس قرآن کے جہالت کی کتاب ہے سمپل زیباد ہے اب بھاگ گیا ہے اب بھاگ گیا ہے تو ریفرنس دیتے ہیں بس اب جائیں گوگل پہ اور کھولیں اور پڑھ لیں کہ سن نے مار جانا ہے نہیں مگر وہ تو اس نے کرنا ہی نہیں ہے میں نے اس کو کتنی بار کتابوں کے نام بتائیں ہیں اس کو میں نے بتایا ہے کہ یہ جاکٹ پڑھ لیں مگر اس جاہل آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ لٹرلی جاہل مولوی کی پلاسیکل اگزامپل ہے یہ بننا ہے اس سے جتنی مرضی تمہین سے بات کر لو اس کو سمجھ نہیں آنی آئے گا وہ چار جملے آ کے مارنے شکل کر دے گا یار اس سے اس سے کیا فرق پڑھتا ہے دنیا کو پتا ہے کہ ریفرنس کیا ہوتا ہے سائنس میں سائنس کے اندر جب کسی بات کو اس کی ایکسپینیشن کیسے مانی جاتا ہے ٹھیک ہے میں تو فیڈ اپ نہیں ہوا اس سے مگر آئیڈینس فیڈ اپ ہو جاتا ہے آئیڈینس اس بندے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے مزید کیوں کیونکہ ہر بار آتا ہے وہ یہ اسمان و زمین کیسے ساتویں دفعے اسمان و زمین کیسے بند ٹھیک ہے وہی بات کیسے مریں گے اوہ بھائی دس بار یہ بات آپ کو بتائی جاتے جا کے انجینئر صاحب سے پوچھنا کہ اسمان و زمین کیسے مریں گے پھر دیکھیں گے انجینئر تمہیں کیا بتاتا ٹھیک ہے یہ اس کی حالت ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے